ہم نے جاہاں بہت سارے فنکشن اور فنکشنالٹی بسکرس کرنی ہے وہ ہم کیمرا راو ایز ای فلٹر بسکرس کرتے ہیں میں یہاں پر فلٹر میں جا کے پھر اوپشن ہے یہ کیمرا راو فلٹر جس کا شورٹ کٹ ہے کٹرول بس آل بس اے میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس سے کیا یہ کیمرا جو ہے کیمرا راو کے طور پر یہ ایز 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 فلٹر کے طور پر کیسے یہ ٹریڈ کرے گا میں اس نے کیا کچھ کرسکتا ہوں کیا کیا فنکشنی پر فارم کرسکتا ہوں وہ دیکھتے ہیں میں نے یہاں پہ کلک نہیں کیا تھا میں نے یہاں پہ کلک کرتا ہوں کنٹرول پلکس اے کروں گا اور یہ میرے بس یہ ایمیج اوپن ہو گیا میں ایسے کی ایجسمنٹ کر سکتا ہوں اٹومیٹکلی کیسے میں چاہوں گا اور میں نے اس کی سکین کو ایسی چھوٹی کی جو کمیسے کی ایمیج اوپن تھا وہ اوپن ہو گیا اگر اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں تو رائٹ شایٹ پہ بے شمار اوپشن آوپشن آویلیبل ہیں وہ آپ اکارڈنلی اس کو اس کو ابھی پردر لیٹر آن ویڈیو کے میں بسکس کر رہے ہیں ہم ان کو چین کیسے کر سکتے ہیں اور ان کی ویلیوز کو چین کرنے کا اس ایمیج پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ میں اس کو کلر پکل کے ساتھ میں اس کے کلر زرہ سرے سیلیکٹ کر سکتا ہوں کسی کی بگا کا مجھے سیلیکشنز کرنی ہے بسکلی کلرز کے لیے تو میں یہاں پہ اس کے جو میرے پاس یہ لینڈسکیپ ایک ہے جس کے یہ ایمیج جائے میں اس کے اوپر یہاں پر ماؤنٹینز کو انötہ پر سلیکشن کرتا ہوں میں نے سلیکٹ کیا اور موجود کا اس اوپر ہا چینز نڈ کور تاہب اب میں اس کو کلر چین کرتا ہوں میں اس کا تنٹ کلر چینز کرتا ہوں تمٹی competitors falan 좋을م اور برداء بار چیزیں کسٹم رکھا اور bizim Passover Rudolph کروں گا تو اس پر افیکٹ ہوگا اسی طریقے سے میں کوئی بھی اور چیز چینج کروں گا clarity کو چینج کروں گا یا میں saturation چینج کروں گا اور میں کوئی بھی شیٹ جب shadows ڈالوں گا highlight کروں گا سب میں سے بہت زیادہ اس کے image کو accordingly فرق پڑے گا اس لئے میں آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پر دراکت ہے گرین لی ہے اور پہاڑ ہے میں نے صرف اس کی vibrance change کی اور دیکھیں وہ image نے کس طرح vibrant سا ہو گیا اور میرا green green color زیادہ اٹھ رہا ہے زیادہ show ہو رہا ہے بنسبتاً باقی colors کے اب میں tint کو change کر رہا ہوں tint کی value change کر کے دیکھتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ color کیا کرتا ہے میں نے tint کو light کیا تو دیکھیں بہت different سا color ہو گیا even جو ہمارے mountains اور پہاڑ ہیں ان کا بھی shade different ہو گیا اسی طریقے سے اگر میں temperature کو change کروں گا temperature الگ سا change ہو جائے گا اور اسی طریقے سے اگر میں کسی کی value change کروں گا تو ہر value ایک اپنا effect رکھتی ہے اور وہ یہ effect آپ کے image پر پڑے گا یہ اس لیے کہا ہے کہ as a filter جو ہے یہ use ہو رہا ہے camera raw کا filter ہے اب میں اس کے ساتھ جس طرح مرضی change کر سکتا ہوں میں نے saturation کو change کیا تو image کا سارا کے سارا color change ہو گیا سارا system change ہو گیا اسی طریقے سے exposure کو میں change کر سکتا ہوں contrast کو میں change کر سکتا ہوں highlights کو change کر کے میں اس کی values کو change کر سے دے سکتا ہوں let's see contrast کو change کیا تو دیکھیں اس سے کیا effect پڑا ہے shadows change کر سکتا ہوں اسی طریقے سے میں باقی چیزوں کو values change کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اور ان سے change کرنے سے image کے اندر کیا کیا effect پڑتے ہیں اور پھر میں اس image کو accordingly اپنے پاس use کر سکتا ہوں کہ میں نے اب image میں یہ changing کرنی ہے let's suppose مجھے mountains اور grass ہے greenly ہے grass ہے اس کا color ڈھوڑے سے change کرنے ہے تو میں اس کو اپنی اقارڈنگلی در contrast brightness اور clarity اور webrance اور saturation وغرہ کو دیکھ کے کر سکتا ہوں اور باقی اس کو وہاں پہ صرف میں اس طرح save کر سکتا ہوں کہ میں یہ چیز مجھے image چاہیے it shows clearly کہ آپ کا image originally جیسا مزی ہو اور آپ اس کو photoshop cc میں use کر کے open کر کے اس پر different functions perform کر کے اس کو totally different کر سکتے ہیں different colors دے سکتے ہیں اور بندہ صرف just he or she gets amazed کہ یہ کیا ہوا ہے اور مغلب colors different ہو گئے ہیں سارے تو ہم نے بھی اسی ویڈیو میں اب یہ بھی یہی discuss کیا کہ اس کو as a raw filter use کرنا camera raw filter use کرنے کے لیے ہمیں کیا فائدے ہوتے ہیں اور اس سے کس طرح ہم different functionality's کو perform کر کے اپنے image کی coloring کو اور image کی exposure کو اس کی brightness کو کیسے control کر سکتے ہیں